میں ایک صحافی ہوں کچھ لوگ مجھے لفافہ صحافی اور بکا ہوا مال کہتے ہیں میں آپ کو باخبر رکھتا ہوں چاہے مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑی میں راتوں کو اٹھ جاتا ہوں چاہے گرمی ہوں یا سربی مجھے اس کی پروہ نہیں ہوتی میں دھماکوں اور جنگوں میں کھڑا ہوتا ہوں اور تاریخ غلط نہیں ہونے دیتا میں اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نباتا ہوں اسے ہوئے طبقات کی آواز کو اٹھاتا ہوں دو اسکم دشمن زیادہ بناتا ہوں اسے کے حق میں لکھوں تو لکھاتا ہوں اسے کے خلاف لکھوں تو بلیک میلر کہلاتا ہوں پولیس کے خلاف لکھوں تو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذرا سی خبر میں غلطی ہو تو لاکھوں کے حرجانے دینا پڑتے ہیں سکوں کی نیم بھی نہیں سوتا میں میرے سب تہوار آپ کو باخبر رکھتے گزرتے ہیں میرا ٹی وی میرا اخبار میرا ریڈیو میری ویف سائل کبھی بند نہیں ہوتی میں ایک صحافی ہوں میرا نام رانا جعوید ہے اور میں جیو نیوز میں بلیکیوٹر ہوں منتقیباً آٹھ سال ہو گئے مجھے شوڑے سے وابستہ ہوئے ہیں ماسٹر ملکیشن میں ماسٹرز کیا تھا میں نے اور اس کے بعد اس میں شکو اپنایا اور لکھتا ہوں ساتھی مفری فائنٹیکلز لکھتا ہوں بلوکس لکھتا ہوں اور سوچل میڈیا پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ لکھتا رہا ہوں میرا نام فرہان خان ہے اور میں لاہور میں روزنامہ نائٹی ٹو نیوز میں کام کرتا ہوں اس سے پہلے میں روزنامہ ایکسپریس لاہور میں کام کرتا تھا اور اس سے کب ریڈیو پاکستان میں بھی کام کر چکا ہوں صحافت میں آنے کا مقصد صحافت میں آنے کا مقصد دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہمیں کس فیلم میں جانا ہے تو جب فیلم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو صحافت میں آنکھوں میں طرح پر لوگوں کو آنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے فیلمت کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے مسائل اُجاگر کرنا چاہتے ہیں لیکن اب طرح ترینٹ چینج ہوگی ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان میں میڈیا کا پروفیشن جو ہے اس کو کس طرح کے چیلنجز درپیش رہتے ہیں تو میرا معنی یہ ہے کہ جنرلزم دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی ایک آسان پروفیشن نہیں رہا یہ ایک ٹف پروفیشن ہے اور ظاہر ہے یہ اگر کوئی جوب کیلئے اس پروفیشن میں آتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک چیلنجنگ قسم کا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ کو مختلف طرح کے حالات کا مختلف طرح کے پریشر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی خبر دیتے ہیں اس خبر کے کئی اینگلز ہوتے ہیں بعض اوقات آپ وہ خبر کسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے بعض اوقات وہ خبر کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو کئی گروفز اس طرح کے ہوتے ہیں جو اس خبر کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں وابستہ ہوتے ہیں اگر کسی کو اس خبر سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ آپ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بعض اوقات بہت سارے صحافی اپنی کسی خبر کی وجہ سے جان سے چلے جاتے ہیں اگر جان سے نہ چلے جائیں کم از کم انہیں ایسی تھرٹس ملتی ہیں جس سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی جاب سے بھی ہاتھ دونا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہماری جنرلزم میں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہے دیکھیں تلق طریبات کو یہ کہیں بہت ہوتا ہے صحافی کے صحافی کی اپنی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے صحافی کو آپ چوبیس گھنٹے جاننا پڑتا ہے کیونکہ جو اس کی بیٹ ہوتی اس بیٹ میں چوبیس گھنٹے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اپنا موبائل چوبیس گھنٹے چیک کرنا پڑتا ہے یہ سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے بلی مشکلات ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو مطمئن کرنا ہوتا لیکن آپ نہیں کر پاتے ہیں میری جوب کی اور میری جان کی کوئی سیکیورٹی نہیں میرا ہیلتھ اچھورنس بھی نہیں پینشن سے بھی محروم ہوں میں زخمی ہوں لیکن میرا ہاتھ کی انگلی کیمرے کے بٹن سے نہیں ہٹتی ہیں کئی کئی مہینے مجھے تنخواہ نہیں ملتی ہیں اور جو ملتی ہے تو کیا ملتی ہے کچھ لوگ مجھے لفافہ صحافی اور بکاو مال کہتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں کہہ سکتے جو واقعہ تنہی ہیں مجھے کہنا آسان ہے کہہ دیتے ہیں میں سہل ہوتا ہوں بارش ہو تماکہ ہو دفان آئے آندھی میرے دفتر کے کوئی خاص اوقات ہیں چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے مجھے آپ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں میرا موبائل فون کبھی بند نہیں ملے گا سویا ہوا جگہ سکتے ہیں لیکن میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں یہ میرا انتخاب ہے اور مجھے اپنے اس انتخاب پر فخر ہے بنسبت اور شوہ کے صحافت کیوں صحافت کیلئے ایک مشکل لائف ہوتی ہے اور اسے مطلب ایسی بساوقات دماغا ہو جاتا ہے لوگ جائے وقتوں سے باہر بھروتے ہیں آپ اس جانب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ایسی کنڈیشن میں کیا کری آپ کے ساتھ گئے سکتے ہیں بلکل اس قسم کے مطلب ہمارا کام شروع ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایکسیلنٹ ہو گیا یا کوئی انہونی چیز ہو گئی ہو تو ہمارا کام شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں جا کر ریپورٹنگ کرنے ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو حقائق ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں تو اس جس تجو میں ہمیں آگے جانا پڑتا ہے تحقیقاتی صحافت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے خاصی مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں اداروں تک جانا پڑتا ہے خبروں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے مختلف فائلز پر مختلف علاقے جو ہیں وہ وار زونز بھی رہے ہیں اس جگہ خانہ جنگی یا کسی حد تک جنگ و جدل جاری رہا ہے تو وہاں کے صحافیوں کے لیے ریپورٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے انہیں امبیڈڈ جنرلزم سے کام چلانا پڑتا ہے انہیں سرکاری اداروں کے دیے ہوئے اعداد و شمار یا ان کی دی ہوئی اطلاعات کو ہی حکمین ماننا پڑتا ہے اپنے طور پر انہیں فیلڈ میں جانے یا ریسرچ کرنے کی سہولت میسر نہیں ہو پاتی اور اگر کبھی وہ خود اپنے طور پر جانا چاہیں تو ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہو جاتے ہیں وار زون کی ریپورٹنگ یہ وہ بھی آسان نہیں ہے اور اس میں بہت سارے خطرات کا سامنے رہتا ہے خود پانچ سال پہلے جو میرا تجربہ تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کر رہا میں ایک سٹوری کی تلاش میں افغانستان چلا گیا چونکہ غیر قانونی داخلہ تھا لیکن خبر کے لیے جانا پڑا اور اس کے نتیجے کے طور پر میری گرفتاری بھی ہوئی پھر مجھے وہاں افغانستان کے عدالت نے سزا بھی سنائی میں انڈیس کی قید میں بھی رہا اور پھر میں نے جیل میں بھی وقت گزارا تو وہ سارا جو پانچ مہینے کا عرصہ تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں ایک سٹوری کی تلاش میں نکلا اور وہ خطرناک موضوع تھا پاک افغان علاقوں میں جو جنگ کی کیفیت رہی ہے اور افغانستان میں بالخصوص جو سترہ اٹھارہ سال سے جو معاملات ہو رہے ہیں تو ان کی ریپورٹنگ پاکستان میں بہت کم ہوتی رہی ہے نہ ہونے کے برابرے صحافیوں نے اس جانب توجہ بھی نہیں دی اور اس حوالے سے جو ریپورٹنگ ہے کم تھی تو اسی سٹوری کو کور کرنے کے لیے میں گیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک الگ پہلو ہے اس پر پاکستان میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پر میری گرفتاری ہوئی میں نے وہاں پر تالوان کے ساتھ بھی وقت گزارا افغان انٹلینس نے جو مجھے قید رکھا اور جیل میں بھی میں نے وقت گزارا اور پھر تقریباً پانچ ماہ کے بعد ملالا یوسف زیادہ اور دیگر لوگوں کی کوششوں کے بعد میری رہائی ممکن ہو سکی تھی جب آپ کو اسی نیو سٹوری کرتے ہیں خاص طرح پر کون فکٹ سے ریلیٹڈ یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں یا ایسے غیر سرکاری تنظیموں سے مطلع کرتے ہیں تو آپ کو مطلع فرم کے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ آپ کی سٹوری کے اندر اگر کوئی بات ایسی شامل ہے جو ان کو ناگوار گزرتی ہے انہیں پسند نہیں آتی تو وہ آپ کو ہر طریقے سے تھریٹن کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اگر کسی بہت پاورفل ادارے کے بارے میں آپ کی نیو سٹوری آتی ہیں تو بائید نہیں ہے کہ آپ کو جواب سے نکال دیا جائے حالات خراب ہوں کہ لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں میں صحافی دفتر کی جانب کا انزل ہوتا ہوں میں حق اور سچ دکھانے پر موت کے موں میں ڈکیل دیا جاتا ہوں کل کراچی میں مارا گیا تھا آج لاہور میں زخمی کر دیا رہا ہوں اسلام آباد میں مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن میں فیلڈ میں ہوں مجھے فرنٹ لائن پہ دیکھا کرو میں آپ کو ہر حالات سے باخت رکھتا ہوں میں نے عوام کے حقوق کی حفاظت کا عہد کیا ہے اور یہی میرا مشن ہے اور میں کبھی اپنے مشن سے دزبردار نہیں ہو سکتا ہوں میں ایک صحافی ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں میں ‫یام 자ک کبھنے آبادے لیکی سکتا ہٌ سkteیاں سکتا ہوں کچھ سکتا تھا 450